اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹرسٹ ڈیزائنر اے کے سب سے پہلا جو یہ ڈیزائن ہے یہ پہلے انہوں نے لیکٹ بنائے ہویا اور نیچے تو سیمپل جو آپ کو پتا ہے کٹورک بناتے آرہے ہیں یہ کٹورک ہیں اور یہ انہوں نے جوائنٹ جیسے کیا ہے انہوں نے یہ کوٹے کی ریبن جو ہوتے ہیں ان کو فدکی میں پھر کر تو اس سے سلائیاں لگائیں ہیں سلائیاں اس طرح لگائیں ہیں کہ اس کے نیچے انہوں نے کورڈن یا سکین کلر کا اورگینزہ رکھ کر تو پہلے اس کے اوپر سلائیاں لگائیں ہیں اور اس کے ساتھ اس کو اٹیج کرتی ہیں پھر اس کے بعد جو رہے ہیں انہوں نے کابی کے ساتھ سینٹر میں سے کپڑا کٹ کر دیا ہے تو اس کے بعد اس کو جب نیچے سے اٹیج کیا ہے تو پھر اس کے اوپر میررر لگائیں ہیں اور یہ پھر اس کے اوپر پرس کی ریزائنگ بہت زیادہ اچھی تھی اور پیچھے آپ دیکھیں انہوں نے دو کلر لے کے اس کے اوپر پٹیاں لگا کے یہی دیبن لگائیا ہے اور ان کو اور تیچھے شیپ پر کٹ کر کے اور یہ سلائیز پر ساکت میں آپ کا بہت 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 چیز لیز ہے طرح سے آپ لوگ میری ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو بہت بہت چیز لگ رہے ہیں تینکیو سو مچ جو سلوز ہے اگر آپ کا سمپل ڈریس ہے تو آپ اس طرح آپ 3 کلرز 4 کلرز یا جتنے بھی آپ کلرز ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی کلرز ایڈ کر کے اور اس کے اوپر تاری آپ موٹی کے ساتھ بھی لگا سکتی ہیں اور گلو کے ساتھ بھی لگا سکتی ہیں فیبرک گلو جو ہوتی ہے اس کے بعد انہوں نے بھی دونگل کا میکٹورک ہے اور اوپر 3 جو پلیٹس ہیں یہ والی بھی جو ہیں انہوں نے 3 خوبصورتی سے اس موسا ریس اٹیش لی گئی ہے پلیٹس سے انہوں نے کلیر یا ٹرائیانگل شیف میں جو ہے نا ٹرائیانگلز بڑھیں گے اس درس سے بھی پلیٹس ہیں اور آگے پچھو جو ہے انہوں نے جہاں پہ یہ پلیٹس والا کپڑا ٹیچ کی ہے وہاں پہ انہوں نے شیٹر لیٹس ٹیچ کی ہے اس نے دیکھے دو پلیٹس ہیں پھر نیچے کٹ ہے اور شیٹر لیٹس ہے جوائنٹ لیٹس کے ساتھ نا اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا کٹ لیا ہے بہت زبردست میری سلیٹس ہے نیکسٹ بھی جو ہے جوائنٹ لیٹس کے ساتھ ہے اور اس میں اوپر والی سائیڈ سے 3 پینٹکس ہیں اور نیچے والی سائیڈ پہ 5 پینٹکس ہیں اور پولی شرٹ میں اگر آپ دیکھیں اس میں بھی پینٹکس کا ہی کام ہے پرپر ٹرس کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے انکر تھرٹس سے کپ کے اوپر سلائیاں لگا کر اور بٹن اور لوگ اٹیج کر دیئے ہیں اور جو نیکسٹ ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے پلیٹس بنائینا ہے اور اوپر والی سائیڈ پہ ہے جو بازو کی اوپر والی سائیڈ پہ ہے اس کے اوپر انہوں نے بٹن اور لوگ اٹیج کر دیا گیا ہے اور آگے پیچھے دونوں سائیڈوں پہ اٹیج کر دیا ہے یہ جو ہے پٹی ہوتی ہے مردانہ پٹی اس طرح کا ہے یہ اوپر نہیں ہو سکتے ہیں اس لیے یہ یونیک ہے اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ سائیڈ پہ کر دیا اچھا جو نیکسٹ ہے اس کے اوپر جو ہے پلیٹس ڈال کر اس کو اوپر سلائی لگا دیئے انہوں نے میں آپ کو سمجھا پاؤں میری مکمل کوشش ہے کہ میں آپ کو ویڈیو میں سب کچھ سمجھا دوں اچھا یہ جو ترزائن ہے یہ انہوں نے پیٹس ڈال کر اس کے ساتھ انہوں نے ایک ایس ٹیچ لگا دیا ہے اور اس ٹیچ کے بیج میں انہوں نے ایک ایک برز اٹیج کر دیا اور اوپر جو ہے پنٹ اپس کے ساتھ بوکس پنا دیا ہے تو جوائنٹ لاز کے ساتھ اس کو اٹیج کر دیا گیا ہے اور نیچے کینم لاز میں نے اٹیج کر دیا ہے اس کے علاوہ یہ چھوڑے والا جو لوٹس ہوتا ہے وہ آگے والی سائٹ پر کیا ہے اور پیچھے ایک ایک بٹن کے ساتھ انہوں نے بہت اچھے سرزائن ہو دیا ہے یہ آپ کپ سلیٹ کی طرح بھی بنا سکتے ہیں اور کپ سلیٹ کے پر بھی بنا سکتے ہیں پرنٹڈ سوٹ پر ایک بڑے خوبصورت کٹ کے ساتھ انہوں نے راؤنڈ کٹ دیا ہے اور جو ہے ڈو لوٹس ہیں اور ڈو بلز ہیں پاکی سارا اوپرن ہے جو فرسٹ والا یہ اس سے ملتا چھوڑتا ہے یہ بھی سیند وہی میتھڈ بھی ایس کیا گیا ہے لیکن یہ سلکل کوئی بھی آپ اس طرح کا سانچہ لے کے اس سے یہ چیتی کے پر سلکل کٹ کریں اور اس طرح کیا بنا کر اور وہی بچ میں گولڈن جو ہے اور گنزہ فیبرک یوز کر کے تو پاڈ میں آپ اس کو کادی سے کٹ کر دیں یہ والا سینٹر میں سے بھی کرتی ہے اور باقی سلیٹ اسی طرح ہے اور ساتھ میں فلیل انہوں نے اٹیج کر دیا ہے کنٹراک میں ون لوب ون ٹرائنکل اس کے علاوہ اور سچ میں لگی اس کے دیزائننگ بھی بہت کمال لگ رہی ہے جو دیزائنر اور ٹیلر ہوتے ہیں وہ آپ کو دیکھ کے ہی اسی طرح سے سٹیچ کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو نیکسٹ ہے نیکسٹ انہوں نے کپ بنایا ہویا نیچے والا فیبرک اور طرح سے لگا کر تو اس کو اوپر وائز سائیڈ پر فولڈ کر دی ہے اسی طرح چھے پی کے اوپر کٹ بنا کر آپ تو اوپر وائز سائیڈ پر فولڈ کر دیں اور اس کے علاوہ یہ ایک لوب بنا کر تو وہ دونوں سائیڈوں پر اٹیج کر دیں ساتھ میں فرنسی بٹن اٹیج کر دیں یہ آپ سیمپل کٹ بھی چھوڑ سکتی ہے اور یہ آپ پتی کی شکل میں سیمپل کٹ دے کر آگے ایک پاز اٹیج کر دیں اس کے علاوہ یہ جو نیکسٹ ہے اس میں بلاسٹک اٹیج کیا ہوئے اور پیچھے جو ہے اس کے ایمبروائیڈری ہے لیس وغیرہ آپ اس طرح کی یوز کر سکتے ہیں ورنہ آپ جس طرح آگے انہوں نے لاسٹک اٹیج کر سکتے ہیں اس طرح آپ بلاسٹک اٹیج کر سکتے ہیں بی پراؤن کٹور کے رکھتے ہیں انہوں نے ٹھیکی پلز رکھا دی ہیں اور اس کو جوائنٹ لیس کے ساتھ اٹیج کر دیں اور پیچھے جو ہے چھنٹ سوالی اس کی سوئیش ہے نیکسٹ جو ہے یہ سلائیاں لگا کر مرٹی دھاگے کے ساتھ یا آپ تو کلر کے یا آپ سیمپل دھاگے ہی اوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سوئی کے اوپر جہنٹ دھاگے کو گیرہ کے ساتھ باندھ کے یا ایک چھنڈی ٹھنکا ہوتا ہے وہ بنا کر اور اس کو جہنٹ فارس کی شکل میں اوپر اٹیج کر دیں یہ بہت پیار ہے یہ آپ لازمی ترائی کر دیں شرڈ کا پورڈر اٹیج کر کے انہوں نے بازو چوئے کف بنایاں اور کچھیں چونٹس والی سلیڈز ہیں سلیڈز کو سنٹر میں سے کٹ کر کے بیچ میں آرگینزا کا فیبرک بلیک لکھا یوز کیا گیا ہے اور اس کے پر وائٹ کلر کے ڈسٹرز یوز کیا گیا ہے نیکسٹ والا بھی بہت یونیک لگ رہا ہے اس کی گزائنگ جی پلیس ہیتا ہے آگریسز سے اس طرح کے بھی شرڈ کو سلیڈ ہوا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہے اس کے اوپر بھی آرگینزا یوز کیا گیا ہے اس میں پلیٹس ڈالے گئی ہیں اوپر نیچو سنٹر میں جو ہے جوائنٹ لیس ہلا دی گئی ہیں اور سائیڈوں پہ جو ہے انہوں نے شیٹر لیس اٹیج کر دی گئی ہیں یہ والا سلیڈز بلکل سیمپل ہے اس میں انہوں نے سنٹر سے کٹ کر کے سلیڈز کو جوائنٹ لیس اٹیج کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ یہ سلیڈز میں 3 3 پلیٹس ہیں آپ فال بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ایک پلز ہے اور پلز کے ساتھ ایک لپس آرہا ہے اس کے علاوہ یہ جو سلیڈز ہے یہ بھی کف سٹائل میں ہیں اور اس کف کے اوپر انہوں نے سلائیاں پینٹ اکس لگائیں ہیں اور سائیڈ پہ دو دو بٹنز ہیں سوٹ کے فیبرک میں سکتے ہیں اس کے لئے ہوں ہوں گے کہ گلز لازمی ٹرائی کیجئے کریں یہ ٹراؤزل میں بھی اور سلیڈز میں بھی سوٹ کے فیبرک میں اس کے ہی دو نیاں لے کر وہ بنائیں گے اور اگر آپ اس پر کو کھینچیں گی تو یہ اوپر اکٹھی ہو جائیں گے زبردست اس کی لوکات کیا یہ چکور پازو اوپر سے انہوں نے رونگ اندر پہر سائیڈ پہ لگائیں ہیں اور یہ باہر سے انہوں نے جتنا بھی فیبرک تھا تو باکی روز کے پر بڑے بڑے تسل دگائے ہوئے ہیں نیکس کو سنٹر میں سے سلیبز کو کٹ کر کے چیکیوں کے ساتھ اس کو بنا کر اس کی شیم تو سنٹر میں وہ ہے ہمیں پرز سائدوں پر آگے پیچھے جو ہیں دو چھوٹے چھوٹے پرزہ اور سنٹر میں موتے بارے پرزہ ہی ہیں انہوں نے جامن میں بزائید دیا گئے ہنکس پور وچنگ اگر آپ کے میری ویڈیو زرہ سبی پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مجھے گئے اور دواروں میں جامنے ویڈیو زرہ بھائید روز کے پر زرہ بطاک شیئر اور سبسکرائب کرنا مجھے گئے